تحریک انصاف کے پانچ ارکان قومی اسمبلی نے وزیراعلا پرویز خٹک کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہوئے کہا کہ پرویز خٹک تبدیلی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہیں جانیں گے 24 نیوز کے بیورشی فخر کاکا خیل سے فخر کاکا خیل بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ جی جہاں ایک جانب آج تحریک انصاف نے کوہاک میں اپنی شوہ پار کی وہاں دوسری جانب دیر اسمین خان نے ایک تقریب کے دوران تحریک انصاف کے پانچ مہنیز جن میں تانگ سے دعوڑ کنڈی لکی مروت سے امیر اللہ مروت پشاور سے ساجن نواز ہنگو سے خیال نمان اور ملکن سے جنیدک پر شامل تھے ان کا انہوں نے کمپلیٹلی مکمل طور پر وزیراعلا خیبر پختلقہ پرویز خطک کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ باقاعدہ طور پر ایک تحریک چلائیں گے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ جو تحریک کے مرکزی رہنما ہیں یا جو سربراہ ہیں عمران خان ان سے تو اختلاف نہیں کرتے لیکن وزیراعلا خیبر پختلقہ پرویز خطک نے جس طریقے سے عمران خان کو اندیرے میں رکھا ہے اس حوالے سے ضرور وہ ایک تحریک چلائیں گے ان کا کہنا تھا کہ تیرہ عرب روپے جو امین ایس کی رقم تھی وہ خیبر پختلقہ کے وزیراعلا نے اپنے علاقے میں خرچ کی نوشہرہ میں جو ان کا بائی علاقہ ہے اور اس کے حوالے سے ان کے پاس کوئی رکج نہیں کہ وہاں اس تیرہ عرب روپے سے انہوں نے کون سا ترقیاتی کام کیا اس کے حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو احتساب کمیشن تھا یا جو انٹی کرپشن کا جو دپارٹمنٹ جو عمران خان کی ہدایت پر وزیراعلا نے بنایا تھا اس کو مکمل طور پر بند کیوں کیا گیا ان کی جو سرگرمیاتی ان پر روک تو کیوں رکھی گئی ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پرویز خٹک انہوں نے کافی تلخ جملے استعمال کے جن میں سے یہ بھی تھا کہ وہ سیاسی خانہ بدوش تھے اس سے پہلے وہ عوامی نشنل پارٹی میں تھے اور اب تیریک انصاف کا انہوں نے سہارا لیا تو اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کے پاس بھی وہ جائیں گے ان سے بھی بات کریں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ میں وہ وزیراعلا خیبر پختنخواہ کے خلاف ایک برپور سیاسی تیریک چلائیں گے یہ کہنا تھا پانچ جو رکن کومی سم لی تھی ان کا یہ کہنا تھا جی شکریہ فخر کاکہ خیل